گمراہ اپیسوڈ 152 نہ وہ ابھی کو جانتے تھے نہ تصفیروں کے وسیلے سے مجھے پہچان سکے تھے ایک حرف شک تھا جس نے ان کے ذہن میں افرہ تفری مچا رکھی تھی میں چاہتا تھا انہیں وہیں ہاتھ ڈال کر تحس نیز کر سکتا تھا مگر ان کو ہلاک کر دینا اپنے محسن کو ہلاک کر دینے کے مترادف تھا وہ میری ڈھال بن رہے تھے ان کو میں کیسے ختم کر سکتا تھا پھر کیا سوچایا آپ نے مجھے نہیں بتائیں گے آپ کہ ہوا کیا تھا میں؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا ستناجہ صاحب چلے کسی جگہ تبینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لارڈز میں بیٹھ جاتے ہیں آپ اپنے دل کا بوچھلکہ کر دیں یہ بہت ضروری ہے سزا جزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم تو محضک وسیلہ ہیں مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں کسی کے حکم کا مندھا آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں اس پہ بھی خدا کی کوئی مسئلہت پوشیدہ ہوگی ورنہ میں تو ایسا نہ تھا کچھ ہی دیر بعد ہم لارڈز میں جا بیٹھیں چائی کا آرڈر دے کر ستناجہ صاحب نے پائپس الگایا اور بولے اب بتائیں ہوا کیا تھا یہ سمجھے کہ آپ کا دوست آپ کے سامنے بیٹھا ہے میرے عہدے کو بالکل نظر انداز کر دیں شاید میں آپ کو بتا سکوں پھر کوئی آدمی آپ پر ایسا شک کرے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا میں نے بابا عبدالغنی اور ڈاکٹر اختر سے اپنے خونی تعلق کا ذکر اس کے سامنے چھڑ دیا میری آواز میں عجیب سا ارتعاش بھر آئے تھا میرے انتقامی جس میں ابھی تک سکون نہیں پایا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ ان کو جان سے مار کر میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہوں وہ آخری وقت تک یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ڈاکوں کے گولیوں کا نشانہ بنے اپنی کہانی کے تمام اپتدائی حصے میں نے ستناجہ صاحب کے گوشت گزار کر دیئے جتنی کہانی وہ سننا چاہتے تھے وہ میں نے انہیں سنا دی جی ہاں یہی کچھ ہوا ہے ان کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہمارے زخم ابھی تک ہرے ہیں نہ آسیا مجھے مل سکی اور نہ ہمارا وہ سکون واپس مل سکا ہے ایک گھر تین تیرہ ہو کر رہ گیا صرف عبدالغانی کی غلط زد کی وجہ سے وہ ٹھیک کیا رہے تھے میں ہی ان کا قادر ہوں ستناجہ صاحب مگر بات وہیں ختم نہیں ہوئی پتہ نہیں میں اور کیا کچھ کر دوں ستناجہ صاحب نے ایک لمبی سی ہوں کی اور پھر چائے بنانے میں مصروف ہو گئے ان کا پائپ بجھ کیا تھا چائے بنا کر انہوں نے پیالی میری طرف سرکا دی اور بولے میرا خیال ہے ان کا گھر زیادہ دور نہیں ہے جی نہیں یہاں سے قریب ہی ہے اگر میں منصف بن جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ عبدالغانی کی بیوک کو قصاص دیں اس کا کچھ حصہ اختر کی بیوی کو بھی مل جائے گا میں یہی کر سکتا ہوں ورناب قانون کے سامنے جواب دے تو ہیں ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اس بات پر کیسے راضی ہوں گے میں انہیں کسی ذریعے سے راضی کر لوں گا آپ نے دو نہیں پانچ زندگییں تباہ کر دی ہیں اختر کی بیوی اس کی بہن اس کی ماں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر میں ان کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے میرے ساتھ چلیں اور بینک سے پانچ لاکھ روپے نکلوا کر خود اس رقم کو لفافے میں بند کر کے اختر کے گھر ڈال دیں اس پر لکھنے کہ یہ رقم قصاص کے طور پر قبول کر لیں مجھے یقین و اعتراض نہیں کریں گی آپ کو ان کے سامنے جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی ٹھیک ہے ستناجہ صاحب اگر بینک سے رقم مل گئی تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں ابھی چلیں کچھ ہی در بعدہ بینک جا پہنچے ستناجہ صاحب مجھے مسلسل تسلیاں دے رہے تھے میں اندر سے لرس رہا تھا مگر ستناجہ صاحب کی وجہ سے مجھے اس مینجر سے پھر بات کرنے کی جورت ہو رہی تھی جیسے ہم اس کے کیبن میں پہنچے ستناجہ صاحب نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور تمام پردے پوری طرح گرا دیئے تاکہ باہر سے کسی کی نظر اندر نہ آسکے مینجر مجھے پہلی نظر میں پہچان کر کرسے سے اٹھ کھڑا ہوا وہ بولا تو آپ ہیں ستناجہ صاحب آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جی اور ان کو تو جانتے ہوں گے آپ صبح کسی جگہ سے آپ کو فون بھی ملا ہوگا جی ملا تھا مگر مگر اب کیا حکم ہے حکم تو کوئی نہیں ان کے حساب میں جتنی بھی رقم ہے وہ انہیں دے دیں آج اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی آدمی کی رقم پر آپ کو اختیار نہیں ہے مگر ان کی رقم ان کے حوالے کر دیں اور انہیں لوس چیک دے دیں جی بہت بہتر میں ابھی ان کا حساب دیکھے لیتا ہوں ان کے حساب میں اس وقت ساڑھے دس لاکھ روپیہ موجود ہیں یہ کہہ کر اس نے ایک چیک میری طرف سرکا دیا مگر وہ بہت مسترب نظر آتا تھا میں نے سنا ہے بینک کی طرف سے آپ پر بھی ایک مقدمہ چلنے لگا ہے ستناجہ صاحب بولے جی ہاں ان لوگوں نے مجھے موطل کر دیا ہے اور میں آج شام یہاں کا چارج ہنڈ اوور کر دوں گا نئے مینجر صاحب بس آنے ہی والے ہوں گے الزام کیا ہے آپ پر اختیارات کا ناجائز فائدہ اس معاملے کی ساری صورت جب ان کے علم میں آئی تو انہوں نے مجھے بینک کے اعتماد کو مجرور کرنے کے جرم میں ایک چارج شیٹ دے دی ہم اور یہ کام غالباً کسی بڑے آدمی کے کہنے پر کیا گیا ہے جی ہاں ورنہ میں نے تو بلا شبہ پولیس کی مدد کی تھی اچھا آپ چیک اندر بھیجیں اور رقم یہاں ہی منگوالیں مینجر نے وہ چیک چپ راسی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ رقم وہی لے آئے کچھ ہی در بعد چپ راسی رقم لے کر کیابن میں آ گیا ستناشہ صاحب نے خود وہ رقم گینی مگر اس عرصے میں وہ بہت زیادہ محتاط رہے اور مینجر کی ہر حرکت کو انہوں نے اپنی نگاہ میں رکھا میرا ہاتھ بھی پسٹول پر ہی جمع رہا مجھے وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی مینجر کسی بھی وقت ہمیں پریشان کر سکتا تھا مگر وہ چپ ہی رہا اس کی ساری اکڑفو ختم ہو گئی تھی اس چارچ چیٹ نے اس کی نوکری خطرے میں ڈال دی تھی وہ ہم سے کوئی آئے بائے شائع نہ کر سکا رقم گن کر انہوں نے مجھے دی اور بولے مینجر صاحب آپ نے بڑی اقل مندی کا ثبوت دیا ہے ورنہ آج آپ کی یہاں لاش ہی نظر آتی مگر یاد رکھے میں ستناجہ نہیں ہوں یہ کارڈ جالی تھا اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی اصل رقم کے ساتھ یہ کہہ کر ستناجہ صاحب نے مینجر کے سر پر ماتے کے اوپر کھڑے ہاتھ کی ایک ایسی خوفناک ضرب لگائی کہ وہ الٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگا اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے موہ سے آواز ہی نہ نکلی کیبن کے پردے گرے ہوئے تھے ہم دروازہ کھل کر تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل آئے اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھے آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کہ ستناجہ صاحب یہ بہت ضروری تصردار صاحب وہ آدمی جو دوسروں کے اعتماد کو مجرور کرتا ہے اسی لائق ہے اگر یہ حرکت میرے ساتھ ہوتی تو میں شاید اس روز اسے جان سے مار دیتا اسے یہ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کے پاس آیا ہوں چلیں اب ہم ڈاکٹر اختر کے گھر چلتے ہیں اخبار میں سے ڈاکٹر اختر کا موجودہ پتہ انہوں نے اصبر کر لیا تھا اور اب ہمارا روک نوکورٹ کے گورنمنٹ کارٹرز کی طرف تھا چند ہی منٹ بعد ہم منزل مقصود پر جا پہنچے اختر کو جیسے سرکاری مکان ملا تھا وہ ایک بہت بڑی عمارت کی دوسری منزل پر تھا اور اس کے گھر کے لوگ ابھی تک اس میں رہائش رکھے ہوئے تھے کم از کم ایک سال تک اس میں رہ سکتے تھے قانون یہی تھا ان سے اندر چل کر بات کرتے ہیں ہمیں چار لاکھ روپیہ ہر حال میں ان کے حوالے کرنا ہوگا ان کے نام آننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اپنے موپر رمال رکھ لیں اور خود کو ان پر ظاہر نہ کریں بات آپ ہی کریں گے یہ کہہ کر ستناجہ صاحب نے دروازے پر دستک دی چندھی لمبادک نحیف و نظار عورت نمودار ہوئی لگتا تھا وقت نے اس کی کمر دھوری کر دی ہے اس کے پیچھے اس کی بیٹی بھی تھی اور بہو بھی میں نے موپر رمال اپیٹ لیا کیا یہ مرہوم عبدالغنی صاحب کا گھر ہے جی ہاں میں ان کی بیوہ ہوں ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے ماجی میرا نام حاشم خانے اور میں تھانے سے آیا ہوں تھانے سے ارے تو اندر آئے نا ہٹو کڑیوں یہ تھانے سے آئے ہیں آئے بھائی جی یہ کہہ کر وہ دروازے سے الگ ہٹ گئی گھر کی حالہ ڈیوڑی سے ہی ظاہر تھی ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی کوئی چیز پہ قرینے سے رکھی نظر نہیں آتی تھی ہم ان کی نشت کا میں پہنچے تو ماحول کی ویرانی کا احساس اور زیادہ بڑھنے لگا صافے بے رنگ ہو رہے تھے کرسیوں پر دھول جمی تھی غلاف میلے ہو رہے تھے کسی بھی شہن میں ہمیں زندگی کے رونک نظر نہیں آتی تھی ماجی ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کے شہر اور بیٹے کے قاتل کون ہے مگر یہ خبر ایسی ہے جو ہم سب کے لیے بڑی حوصلہ وزا ہے اور ہم آپ کو وہی سنانے آئے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہماری پولیس کیا کچھ کر سکتی ہے اب کوئی خبر میرے لیے امید افسر نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہماری بدنصیبی اب کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی یہ قبر تک ہمارا ساتھ دے گی تائی نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا وہ شاید بہت زیادہ بیمار رہی تھی سانس اس کا دھکنی کی طرح چلتا تھا یہی حال اس کی بیٹی اور بہو کا تھا وہ بھی سوک کر کانٹا ہو رہی تھی ایسا نہ کہیں ماجی ہمیں دراصل نامعلوم قاتلوں کی طرف سے قصاص کی رقم ملی ہے اور ہم چاہتے کہ یہ ہم آپ تک پہنچا دے دو لاکھ روپیا پھیجا انہوں نے وہ کچھ بھوچنگ کھاسی رہ گئی وہ خود سامنے نہیں آئے کسی ذریعے سے انہوں نے یہ رقم بھیجی ہے فون پر پیغام دیا ہے کہ یہ رقم ہم آپ تک پہنچا دے اگر آپ انہیں وہ خون ماف کر دیں تو وہ یہ قصاص آپ کو دینے پر آزی ہیں میں تو بیوہ ہوئی چکی ہوں میری بہو کا بھی سوہا گجڑ چکا ہے پولیس ان کو ڈھونڈ نہیں سکی تو میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں لے دے کر اب یہ رقم ہی رہ گئی ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کتنی رقم بتائی ہے آپ نے دو لاکھ میں بہو سے مشفرہ کرلوں پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی آپ رقم کو اتنا کم کیوں بتا رہے ہیں ستناجہ صاحب نے دبے دبے لہجے میں کہا میں ان کا امتحان لے رہا ہوں ویسن کو چار لاکھ ہی دوں گا آپ فکر نہ کریں تائی جلدی واپس آگئی ٹھیک ہے بھائی جی ہمیں منظور ہے وہ اس خود یہ رقم دے رہے ہیں تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ ان کی گردن کٹوا کر مجھے کیا مل جائے گا ان کی موت آئی تھی سو وہ مر گئے آپ رقم دے دیں دو لاکھ روپے ہیں مگر یہ صرف ایک آدمی کے دوسرے کے بھی انہوں نے دو لاکھ ہی دیے ہیں یہ رکھ لیں اور ہمیں باقاعدہ چار لاکھ کی رسید دے دیں جس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ رقم آپ نے بطور قصاص فصول کر لی ہے رسید آپ خود ہی لکھ لیں میں دستخط کر دوں گی میں نے چار لاکھ ان کے سامنے ڈال دیے بڑھیہ کے ہاتھوں میں جان آ گئی لگتا تھا کہ اس کے دلدر دور ہو گئے ہیں رقم کو بڑی پیتابی سے اس نے اپنے دوپٹے میں ڈالا اور دوسرے کمرے میں جا کھسی کوئی دس منٹ میں ہم نے ایک رسید تیار کر لی جب ہم نے اسے بلوایا تو اندر آ کر تائی نے اس رسید پر فورا نہیں دستخط کر دیے اس کا رنگ بدل رہا تھا چہرے پر رونکسی آ گئی تھی دیکھیں ماں جی رسید پر آپ دستخط کر چکی ہیں خصاص آپ نے وصول کر لیا ہے مگر شرط ہے کہ آپ اس رقم کا کسی سے ذکر نہیں کریں گی ورنہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ آپ نے بندے بیش دیا ہیں میں کیوں ذکر کرنے لگی میری مت ماری گئی ہے میں کلی یہ مکان چھوڑ دوں گی اور کوئی دوسرا مکان خرید لوں گی یہ رقم ہمارا بہت ساتھ دے گی گاڑی میں جا بیٹھے ستناجہ صاحب بہت خوش تھے اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی مگر انہیں یہ خوشی تھی کہ وہ ضائع نہیں ہوئی کام آ گئی ہے ایک اجڑے ویران گھر کو پھر سے بسانے کے لیے وہ رقم دھیر سارا کام کر سکتی تھی آپ نے بہت اچھا کیا سردار صاحب رقم کی کوئی وقت نہیں ہے اصل چیز ان عورتوں کی بحالی ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ کا ہاتھ رقم دیتے وقت لرز نہیں رہا تھا آپ نے قیمت ہی ان کے یہی لگائی ورنہ میں دس لاکھ بھی دے سکتا تھا نہیں یہی بہت کافی ہے بڑھیا اس سے سو کام لے سکتی ہے چلیں اب گھر چلتے ہیں میں فون پر کسی دلال سے بات کروں گا تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی مکان ڈھونڈ دیں ہاں چلیں اب تو میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک چار دیواری میری بھی ہونی چاہیے مگر اس سے فائدہ آپ جب بھی اٹھا سکتے ہیں جب ہم غلام چلانے کو کسی پولیس مقابلے میں ختم کر دیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جناب بہرحال میں بھی کوشش کروں گا آپ بھی دیکھیں ہاں سوچنے تو پڑے گا برنہ جیتے جیتا آپ اس شہر میں نہیں رہ سکتے آپ کی تصویر ہر تھانے سے اتر جانی چاہیے ستناجہ صاحب گھر نہیں گئے بلکہ وہ گلبرک کے دلال کے پاس جا پہنچے اس کا نام نگران احمد تھا اور وہ ستناجہ صاحب کو پہلے سے جانتا تھا وہ بڑے تپاک سے ملا تو ستناجہ صاحب نے اس سے میرا تعریف کرواتے ہوئے کہا نگران صاحب یہ سردار کریم نواز ہے میرے دوست اور انہیں کوٹھی کی ضرورت ہے ادھر گلبرک میں کوئی ہو تو دکھا دے کوٹھیاں تو بہت ہے جناب آپ تشریف رکھیں ہم آخر بیٹھے کس لیے ہیں یہ سودا آج ہی مکمل ہو جانا چاہیے کوٹھی نئی ہو امدہ ہو آگے پیچھے باغ ہونا چاہیے کمرے اس میں پانچ ہونے چاہیے ڈرائنگ ڈائننگ الگ روپے کی آپ فکر نہ کریں یعنی یہ سودا آج ہی ہونا چاہیے مگر کتنے روپے آپ حرچ کر سکتے ہیں اس نے ہمارے سامنے امدہ قسم کے سگرٹ رکھتے ہوئے کہا او جا یار ان کے لیے تو چاہے تو لیا اس نے دکان کے برامدے میں دروازے کے پاس بیٹھے آدمی سے کہا وہ اس کا ذاتی مرازم تھا بڑھا سا آدمی تھا وہ فوراں نہیں اٹھ کر دوسری طرف نکل گیا نگران صاحب مسئلہ یہ کہ وہ جاہدہ نقص سے پاک ہونی چاہیے مگر سوال یہ کہ روپے آپ کتنے خرچ کرنا چاہتے ہیں یہی کوئی تین لاکھ ہم چار پانچ پر بھی بات کر لیں گے میں نے براہ راست اس کو جواب دیا ہاں مگر جتنی بھی ریایت ہو سکے اچھا ہے نگران احمد نے ہمیں چھ سات کوٹھیوں کے بارے میں بتایا وہ سب کی سب گلبرگ میں ہی تھی ان کے نقصے بھی اس کے پاس موجود تھے اچانک میری نظر ایک نقصے سے لجنے لگی محسوس مجھے یہ ہوا جیسے میں اس نمبر کا ذکر پہلے بھی سن چکا ہوں اس کا نقصہ وہی تھا بلکل وہی اس کے لون اس کی عمارت اس کا مہلے وقو سب کا سب میرا دیکھا بھالا تھا مگر نام اس کا کوئی نہیں تھا یہ کوٹھی کس کی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کا مالک ایک ڈاکٹر ہے مگر آج کل وہ یہاں نہیں رہتا امریکہ چلا گیا ہے اور وہ اسے بیچ رہا ہے نام کیا ہے اس ڈاکٹر کا اس کا نام ڈاکٹر آلیا ہے یہ کوٹھی اسی کی ہے اس کے خوابط کا نام ڈاکٹر دھومن ہے وہ کچھ دن پہلے امریکہ چلے گئے ہیں اور اب وہ وہی رہیں گے آلیا اور دھومن ہم میرا جگر پھر تپنے لگا یوں لگا جیسے نگران احمد نے میرے سینے میں بھالا دے مارا ہو ستناجہ صاحب میری اس کیفیت کو سمجھ گئے وہ بولے یہ میرا خیال ہے نگران صاحب کے خیر آپ اس کی قیمت بتائیں وہ اس کوٹھی کے دس لاکھ مانگ رہے ہیں مگر میں ساتھ پر سودھا کروا سکتا ہوں مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہیں ہاں مختار نامہ وہ ڈاکٹر تسکین سرادی کے نام لکھوا گئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا کلینک ہے شفا بار کلینک اسے دراصل تین آدمیوں نے مل کر خریدا ہے شفا بار کلینک آپ سن رہے ہیں ستناجہ صاحب جی ہاں سن بھی رہا ہوں بلکہ سمجھ بھی رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہو کہ ڈاکٹر تسکین ہی اب اس جہداد کو بیش سکتے ہیں بلکل ابھی دوپہر کوئی ان کی کال آئی تھی ڈاکٹر آلیا نے انہیں واشنگٹن سے کال کی ہے کہ وہ اس کوٹی کو جس قدر جلدی ہو سکے بیش دیں بہت امیر لوگ ہیں وہ اپنا سارا سرمایہ امریکہ لے کر جا رہے ہیں بس ہم مجھے یہ کوٹی دلوا دیں نگران صاحب بات ہو گئی سمجھیں میں اسے خرید لوں گا میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو پھر دس لاکھ منظور ہیں آپ کو ابھی تو آپ ساتھ کہہ رہے تھے میں کوشش کروں گا کوٹی بہت امدہ ہے آپ دیکھنے چل کر اس کی جاوی نوکر کے پاس رہتی ہے میں بہرال کوشش کروں گا کہ سات لاکھ میں بندوبست ہو جائے کیا نہ میں اس نوکر کا حیدر دراصل وہ ڈاکٹر صاحب کا پرانا ملازم ہے کوٹی کی دیکھ بھال وہی کرتا ہے بات میں وہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں وہ کوٹی دکھا دیں اور ابھی چلیں ہم یہ سودا کر ہی لینا چاہتے ہیں اتنے میں اس کا ملازم چائے لے کر آ گیا مگر ہم اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے چائے رہنے دیں پھر کبھی پی لیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے آئین اگران صاحب کوٹی ہم ابھی دیکھ لینا چاہتے ہیں ستناجہ صاحب بولے کچھ ہی دیر بعد ہم کار میں بیٹھے آلیہ کی کوٹی کی طرف جا رہے تھے ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ میں نے دبی زبان میں ستناجہ صاحب سے کہا میرا خیال ہے آپ ہی کوٹی دیکھائیں مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے ادھر اس ہوتل کے پاس مجھے اتار دیں میرا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے وہ ملازم مجھے جانتا ہے وہ میرے ساتھ اگلی سیٹ پر سٹیرنگ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے میری طرف جھک کر بولے آپ کے سر میں در تھے تو سر لپیٹ لیں یہ تولیہ اپنے سر پر رکھ لیں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے آپ کا وہاں جانا بہاں ضروری ہے سردار صاحب یہ کہہ کر انہوں نے ڈیش بورٹ سے نکال کر ایک تولیہ مجھے تھما دیا وہ اس بات پر مصر تھے کہ میں ایک نظر وہ کوٹھی ضرور دیکھ لوں وہ تولیہ میں نے اچھی طرح سر پر لپیٹ لیا یوں کیا میرا موس میں سے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا گھنٹی کی آواز سن کر ہیدر نے دروازہ کھول دیا نگران احمد سے وہ اچھی طرح واقف تھا وہ بولا کیا یہ؟ کیسے آئے ہیں آپ؟ کوئی خریدار ہیں یہ؟ ہاں یہ سردار کریڑ نواز صاحب ہیں اور یہ ستناجہ صاحب کوٹھی دیکھنا چاہتے ہیں بیگم صاحبہ تو واشنگٹن جا پہنچی ہیں جی ہاں اب تو وہ شاید وہی رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں آئے جناب ہیدر مجھے قطر نہ پہچان سکا وہ ہمیں امارت کی طرف لے گیا اور ایک کے کمرہ کھول کر دکھانے لگا میں نے اس کا حجرہ بھی دیکھا وہ ابھی تک وہی رہائش رکھتا تھا کوٹھی میں سے ضروری سامان نکالا جا چکا تھا اب وہاں وہ سیف بھی موجود نہیں تھا جس نے مجھے برباد کر دیا تھا مگر فریج گیزر اور اس قسم کی دوسری اشیاء ابھی تک وہاں موجود تھیں ہم تمام اسوں کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہاں سے چپ چاہ واپس چلے آئے نگران احمد کی تقریر مسلسل جاری تھی وہ ہمیں اس امارت کے فوائد بتا رہا تھا ایک رٹا رٹا اس کا سبق تھا جو وہ بڑی روانی سے دہراتا تھا جب ہم کار میں بیٹھ کر واپس ہوئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے نگران صاحب ٹھیک ہے نگران صاحب اگر سات لاکھ روپے انہیں منظور ہو تو ہم سے بات کر لیں ہم تیار ہیں جی میں کوشش کروں گا مجھے اپنا فون نمبر بتا دیں آج شامی میری ڈاکٹر تسکین سے ملاقات ہوگی ستناجہ صاحب نے انہیں اپنا فون نمبر بتا دیا اور ہم پھر اس کو دکان کے سامنے اتار کر آخر برداشت کرنے کے عادی نہیں تھے گھر پہنچتے انہوں نے افراد افریمہ جا دی اور ملازم کو یہ لا وہ لا کے علام و مسائب میں ڈال کر پریشان کر دیا وہ بیچارہ چند ہی منٹوں میں دور دور کر پاگل ہو گیا اس عرصے میں انہوں نے موہا دھو لیا اب وہ زیادہ ترو تازہ نظر آنے لگے تھے مجھے سامنے بٹھا کر انہوں نے کھانے میں ہٹ ڈال دیا اچانک انہیں کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے فون سامنے رکھ لیا اور گارڈ کے لوگوں سے ملا کر بولے اوے گل خان کیا ہوا اسمستان شاہ کا وہ تو جی میں نے تھانے کے حوالے کر دیا ہے آپ کہہ گئے تھے نا اچھا کیا وہ چیخہ تو نہیں جی نہیں بس چپ چاپ گارڈی میں بیٹھ گیا بس ٹھیک ہے وارسی صاحب کا قتل بھی اسی پر ڈال دو میں تھانے دار سے خود بات کروں گا ویسے میں نے اسے صبح ہی سمجھا دیا تھا یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا جناب وہ ہمارے بہت کام آ سکتا تھا نہیں سردار صاحب اسے روکنا اچھا نہیں تھا اسے خاص پارٹی کے سپورٹ کیایا ہے وہ اس سے بڑی باتیں معلوم کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی مگر وہ ہمارے ہاتھ میں رہتا تو زیادہ بہتر تھا کھانا کھائے آپ خود بھگت لے گا وہ سالہ میرا خیال ہے کہ وہ کوٹھی آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی جی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے مگر وہ آلیا کی کوٹھی ہے اس کا پتہ بھی کر لیں گے اور اسے اب میں خود کسی بہانے سے یہاں بلواؤں گا کوئی چکر چلانا پڑے گا سنائے وہ بہت امیر کبیر عورت ہے جی ہاں بہت روپیہ کم آیا اس نے میرے گردے کا بھی کم از کم دس لاکھ تو اس نے وصول کیا ہوں گے اس سارے وہ عملے کا مجھے صحیح علم نہیں تھا اب آپ ملے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت زلیل لوگ ہیں اور اب امریکہ جا بیٹھیں انہیں تو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے آپ کو پتہ ہے ہم نے سعید الدین پر لاہور میں سخت نگرانی شروع کر دی ہے علی نواز کو ناری کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور وقار اللہی کو بھی چلے اتنا تو ہوا اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھنا ہے پر میرے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے آپ کا نام میں پولیس کی فیرس میں سے ضرور کٹوا دوں گا آپ بے فکر رہے دو آدمی ضائع کرنے ہوں گے نا ایسے بہت سے مل جاتے ہیں ابھی تو آپ کوٹی کا قبضہ لینے کی کوشش کریں یہ کام تو کل ہو جائے گا مگر میں اس حیدر کے سامنے نہیں جاؤں گا وہ سالہ شور مچا دے گا میرے خیال ہے اس کو میں آج ہی گرفتار کروا دیتا ہوں یہ گونسا مشکل کام ہے افیونی تو وہ مجھے شکل صحیح لگتا ہے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی ہیں آپ نے آپ کا مشاہدہ تو کمال کا جناب وہ واقعی افیون کھاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے میں اسے آج ہی پانچ دس دن کے لیے حوالات بھیجوا دیتا ہوں پھر آپ سودا طے کر لیں بس یہ ٹھیک ہے اب میں سارا معاملہ خود سمحل لوں گا اب آپ آرام کریں یہ کمرہ آپ کے اور صرف آپ کے لیے ہے جس چیز کی ضرورت ہو میرے ملازم سے کہہ دیں اور مجھے اجازت دیں بڑے کام پڑھیں ابھی کھانے سے فارق ہو کر انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا اور میری ضرورت کی ساری چیزیں وہاں رکھوا دیں پانچ بے دن تک میں نے نگران احمد کے ذریعے ڈاکٹر تسکین کو سات لاکھ روپیہ دے دیا حیدر کو ان لوگوں نے اسی شام کوٹی سے گرفتار کر کے حوالات بھیج دیا تھا اسی لیے مجھے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا ریجسٹری میں نے سردار قریب نواز کے نام سے لکھوائی کوٹی میں فون جنگ کا دو رہنے دیا کچھ پلنگ سوفے کرسیاں قالین اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزیں ڈاکٹر تسکین نے وہی رہنے دی اس کے پاس ان کا کوئی مصرف نہیں تھا اس عرصے میں ستناجہ صاحب بہت مصروف رہے میری ضرورت کے لیے نونیک جیپ مجھے دے دی تھی وہ میں اپنے استعمال میں لاتا رہا کوٹی کے قبضہ جب مجھے مل گیا تو میں ستناجہ صاحب سے رخصت لے کر چھٹے روز صبح ہی صبح نئی کوٹی میں منتقل ہو گیا ابھی میں وہاں پہنچائی تھا کہ حیدر وہاں انٹپکا وہ کوٹی کے بھڑے ہوئے گیٹ میں سے اندر آ گیا تھا مگر جب اس نے برامدے کے اندر بڑے دروازے پر مجھے دیکھا تو ٹھٹک گیا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی جیلانی اوے تو حوالات سے باہر کیسے آ گیا جیل نہیں پھیجا نونے تجھے مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ کوٹی میں نے خریدیا بچے تو نے دیکھا نہیں تھا مجھے نگران احمد کے ساتھ میں ہی تو یہ کوٹی دیکھنے آیا تھا اچھا اس کا مطلب یہ کہ وہ تولیہ تم نے جانبوچ کا سر پڑھ لپیٹ رکھا تھا ہاں اور تو دھوکہ کھا گیا ہے نا یہی بات مگر یاد رکھ میں یہ کوٹی خرید چکا ہوں اور اب تیرا یہاں کوئی حق نہیں ہے پر میرا سامان میری چیزیں وہ تو مجھے دے دو ہاں یہ ہو سکتا ہے تمہارا کمرہ میں نے ابھی تک نہیں کھولا پر تُو یہاں کیسے گیا تجھے تو پولیس والے پکڑ کر لے گئے تھے ڈاکٹر تسکین صاحب نے میری زمانت دی ہے اب شاید مقدمہ چلے مگر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے چھوڑا ہی لیا ہے کیا الزام تھا تجھ پر وہ کہتے تھے کہ میں افیون اور ہیروین بیشتا ہوں حالانکہ میں افیون صرف کھاتا ہوں میرے اپنے پیسے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں اس مصیبت پر کوئی ہیروین نکلی ہوگی تیرے کمرے سے یہ تو ان کا حربہ ہے کسی کے کمرے میں بھی ایسی چیز ڈال کر اسے پکڑ سکتے ہیں پر میں نے کوئی جرم نہیں کیا اچھا اب تیری ملازمت کا کیا ہوگا میں ڈاکٹر تسکین کے پاس چلا جاؤں گا تجھے حیرت نہیں ہوئی کہ یہ کوٹی میں نے کیسے خرید لی حیرت تو مجھے ہے پر میں کیا کر سکتا ہوں تم آلیا کو خبر نہیں دوگے اب میں اسے خبر دے بھی دوں تو کیا ہوگا سودا ہو چکا ہے قبضہ دیا جا چکا ہے اب کیا ہو سکتا ہے حیدر تو واقعی سمجھدار آدمی ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ تو ادھر ہی رہ جائے میں تجھے اپنے ہاں ملازمت دیتا ہوں میں کیا کروں گا یہاں وہ حیرت سے بولا تو میرے لی کھانا پکائے گا اس گھر کو ساتھ سترا رکھے گا میں تجھے چار سو روپے دیا کروں گا چار سو سچ کہہ رہے ہو تم ہاں بھئی وہاں سے تم کیا لیتے تھے دو سو روپے مجھے دیتی تھی راکٹر آلیا تو پھر کیا خیال ہے چار سو تو بہرال اچھے ہیں اور روٹی بانی کپڑا لتتا سبہ لگ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے تو پھر سمجھ کے تیرے دن پھر گئے آج سے تُو ہمارا نوکر ہوا اور ہم تیرے مالک کیا خیال ہے وہ ہس دیا میں ٹھیک سن رہا ہوں نا ہاں ہاں ٹھیک ہے سن رہا ہے تیرے لیے میں سیر بھر افیون بھی لا رکھوں گا مزے کرے گا تُو ایک دم عیش ہو جائیں گے تیرے بس ٹھیک ہے پر میں تمہیں کہا کیا کروں گا میرا نام سردار کریم نواز ہے جیلانی تو لوگ یوں ہی کہہ دیا کرتے تھے مجھے ورنہ میں بہت بڑا زمیدار ہوں حیدر یہاں سے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوتا عجیب بات ہے مالک اسے یوں چھوڑ کر کہیں اور جا بسے پر خدا نے میری علاج رکھ لی کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا پہنچا اور مجھے اس دروازے میں دیکھ کر بولا اللہ کی شان ہے سردار صاحب کبھی آپ اس دروازے میں چور کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے ہاں اور اپنا گردہ کٹوا کر باہر نکلے تھے عجیب دن تھے وہ بھی آپ جیسی قسم کہے میں کھانے کو تیار ہوں میں نے تو ڈاکٹر آلیا اور دھومن کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا حالانکہ ان کے جرم کو میں اچھی طرح جانتا تھا پھر میں آپ کے بارے میں کسی سے کیا کہہ سکوں گا شاب باش حیدر مجھے یقین ہے کہ تم اپنے وعدے پر سختی سے کاربند رہو گے یہ لو پانچ سر روپیا رکھو اور ضرورت کی تمام چیزیں گھٹی کر لو اب سے ہم دونوں یہاں رہیں گے اگر آپ کہیں تمہیں سارا سودہ صلاف اکھٹا ہی لے آؤ ہاں یہی کرو مگر پہلے جھاڑ پونچ کر لو اور پھر کل صبح بازار سے فرنیچر بھی خرید لاؤ یاد رکھو میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کروں گا یہ سارا سلسلہ تمہیں ہی چلانا ہوگا ایسے ہی ہوگا جنام بلکل ایسے ہی ہوگا میں تو خود اچھی چیزوں کو ترز کیا تھا اب تمہیں کھانے سے بھی آجز آ چکا تھا تو جاؤ اور یہ چیزیں لے آؤ جلدی میں گاڑی بھی خرید لوں گا پھر تمہیں بہت آرام رہے گا گاڑی چلا لیتے ہو کے نہیں جی ڈرائیونگ تمہیں بہت اچھی کر لیتا ہوں ٹانگ تو میری بائیں خراب ہے اور وہ بھی معمولی سی بس ٹھیک ہے اب تم بازار جاؤ اور یہ چیزیں لے آؤ مگر یاد رکھو کہ تم نے قسم کھائی ہے اور دوسری بات یہ ہے بچے کے اب میں پولیس کے مہتمے کا ایک بہت بڑا افسر بن چکا ہوں اگر تم نے میرے ساتھ کوئی حیرہ پھری کی تو اچھا نہیں ہوگا پولیس افسر بن چکے ہیں اس کی حیرت دیدنی تھی ہاں اور میرے ساتھ جو آدمی تھا وہ خفیہ پولیس کا بہت بڑا ہوتیدار ہے میں نے اس کے پہیے سے ہوا بلکل ہی خارج کر دی مجھے معلوم ہے سردار صاحب آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں میں آپ کے ہر راست کی حفاظت کروں گا یہ کہہ کر وہ دو تھیلے اٹھا کر اسی وقت باہر نکل گیا اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور آبی کے کلینک کے نمبر گھما دی مگر وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آبی رات کو وہاں سے رخصت ہو گیا تھا اور وہ تمام بلپی ادا کر دیا گیا ہے کلینک کے کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے زخم بلکل ٹھیک ہو چکے تھے مگر وہ اپنا پتہ بتا کر نہیں گیا ایک خاتون البتہ اس کے ساتھ تھی اور وہ برقہ پہنے ہوئے تھی موسیقی